تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جب ارزست ایکشن سے بھرینبے گے دسک میں ایک اور دوری رہی فلم دس سے جڑے انناؤن فیکٹس کی ویڈیو میں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں اور شاتھ میں موجود گھنٹہ بھی بجا دیں انکمپلیٹ ملٹی سٹارر فلم دس میں لیڈ رول میں سنجدت سلمان خان، وینود کھننا، سلپا سیٹھی، رمینہ ٹنڈن، آسیس بھی جارتھی اور راحل دیو کے علاوہ کئی اور کلاکار شائن کیے گئے تھے فلم کے ڈیریکٹر اور سٹوری رائٹر تھے مکو لاند، پروڈوسر تھے نیتین منمون اور سنیل منچندہ سنگیتکار تھے سنکر احسان لوئے تو گیتکار سمیر اور دیپک چودری گے لکھے چھے سونگ رکھے گئے تھے سنکر مہدیون، سکویندر سنگھ، آسا بوسلے، ہیما سردیسائی، مہا لکسمی ایر اور سوزاتھا نے سونگ تھے موسیقی فلم کا میوزک ہٹ تھا جس میں سنو گرشی دنیا والو فلم کا سب سے بیسٹ اور سب سے جیدہ سنا جانے والا صدا بار سونگ تھا اور بغیر ریلیز کے اس فلم کو اسٹوری کے بیسز پر سیکس آوٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ ملی ہوئی ہے دوستو اب بات بجٹ اور بوکس ہوپس کولیکشن کی کریں تو ویکی پیڈیا کے مطابق اس کا بجٹ بہت زیادہ تقریباً بیس کروڑ روپے کے آس پاس رکھا گیا تھا اور اگر یہ پوری اوکر ریلیز ہوتی تو یہ اوش ٹائم ہندی سینما کی سب سے مہنگی فلم بھی ہوتی دوستو یہ تو بات رہی فلم دس سے جڑی کاسٹ اور پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں اس سے جڑے ناؤن فیکٹس کی پہلے فیٹ کی بات کریا تو سنجدت والے رول کے لیے پہلے ساروخ خان کو سائن کیا گا تھا ساروخ نے مکل کے ڈیریکشن میں اس سے پہلے سال 1905 میں اتری مرتی میں ساتھ کام کیا تھا جو بوکس ہوپس پر بری ترپیٹ گئی تھی لیکن بوجود اس کے ساروخ نے فلم دس سائن تو کر لی لیکن وہ تاریخ نہیں دے پائے کیونکہ بوجود مکل کی فلم کے وہ کچھ بڑے بینر کی فلمیں پہلے کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے مکل نے سنجدت کو سائن کر لیا حالانکہ سنجد کو اس سے پہلے مکل نے کھون کا کرج اور تری مرتی میں بھی سائن کیا تھا لیکن پوری کے وال کھون کا کرج یہ ہوپائی کیونکہ بومبے بوم بلاسٹ کیس میں جیل جانے سے انہیں تری مرتی فلم چھوڑنی پڑی تھی لیکن دس کے ساتھ ایسا نہیں تھا سنجد پیچھلی باتوں کو بھول کر اس بار فلم پوری کرنے کے موڈ میں تھے فلم نیک اور کافی بڑے بزرٹ کی ہونے والی تھی بلکہ اس ٹائمی سے اندی سینما کی سب سے مہنگی فلم کا تمگاوی مل چکا تھا پوری فلم ٹیرریسٹ پر بیشت بتائی جا رہی تھی اس لیے اس کی سوٹنگ کے لیے دیش وی دیش کی کچھ بہترین لوکیشن کو سیلٹ کیا گا تھا جس میں یوٹا امریکہ میں تو نیک اور کافی بڑا سیٹ لگا گیا تھا بلکہ نئی دلک انڈیا گیٹ سے ملتا جلتا ہی ایک سیٹ بھی تیار کیا گیا تھا جہاں اس کے کلائمک سمیت موسٹلی ایکسن سین ہولیوڈ ٹیکنیشن کی دیکھ ریک میں سوٹ کیے جا رہے تھے سال 1997 میں میں فلم کی سوٹنگ جبردست طریقے سے چل رہی تھی اور فلم کی لگ بگ 40% سوٹنگ ختم ہونے کے بعد اس پر چیار کروڑ روپے خرچ بھی ہو چکے تھے لیکن یوٹا میں ہی ایک دن سوٹنگ کرتے ٹائم مکول کی ہٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی اور ساری سوٹنگ وہیں گی وہیں رک گئی جس کے بعد سبھی پریشان تھے تو سلمان اور سنجدت کافی زیادہ دکھی تھے کیونکہ دونوں نے فلم کی سوٹنگ کے دورانے کے انہوں کافی زیادہ محنت کی تھی بلکہ یہ فلموں کے کریر کے لیے بھی ٹرننگ پائنٹ ثابت ہونے والی تھی اس لئے دونوں نے مل کر پروڈوسر نیتین من مہن اور سنیل من چندہ کے ساتھ مل کر اسے پوری کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے اس ٹائم رمی سی پی سے لے کر ویدوی نو چوپڑا اور پریہ درسنگ جیسے ڈیریکٹر سے بھی کونٹیکٹ کیا لیکن تینوں میں رمی سی پی ایسے تھے جو اس کا ڈیریکشن کرنے کو تیار ہوئے لیکن وہ اس کے عارتھک مدد اور سکریپٹ میں علج گئے اور کسی کو ڈیٹس ہی نہیں دے پائے جس کے بعد سلمان اور سنجدت کے علاوہ مکل گی پتنیا نیتاند نے بھی فلم کی سوٹنگ شروع کرانے کی کافی کوسس کی کیونکہ مکل گی وائف کا ایسا ماننا تھا کہ جو بے سوٹ کر کے گئے تھے ویرنہ کیونساندار فوٹیج تھی بلکہ فلم کی اسٹوری بھی اپنے سمجھ سے کافی آگے کی تھی اور جس طرح اس ٹائم ہولی وڈ کی میسن ایمپوسیبل میں ایکسن سین فلمائے جا رہے تھے حسوسی طرح فلم دس کی ایکسن سین بھی ہلیکوپٹر کے ذریعے ہی سوٹ کیا جا رہے تھے دوسرے فیٹ کی بات کرے تو اس ملٹی سٹارر میگا فلم کا بجھٹ بیسک زیادہ تھا لیکن اس میں بجائے فلم کی کاشٹ پر خرچ کرنے کے سیٹ اور ٹیکنیسن پر زیادہ خرچ کیا جا رہا تھا کیونکہ سنجدت سلمان کے علاوہ وینود کھنہ کیوں نہ ہو سبھی گی فلمیں اس ٹائم بری ترپیٹ رہی تھی جسے سبھی تھوڑی فیس میں ہی کام کر رہے تھے سنجدت اور سلمان کے ساتھ وینود کھنہ کا کمبینیسن جبردست لگ رہا تھا سال انیسو کینمی میں آئی ساجن کی جبردست سفلتا کے بعد فلم دس میں سنجد اور سلمان ساتھ کام کر کافی خوش نظر آ رہے تھے تو وینود کھنہ بھی دونوں کے ساتھی سے پہلے فلمیں کر چکے تھے لیکن ایک سکس ایسا بھی تھا جو اس فلم کے ذریعے ڈیبو کر رہا تھا اور وہ تھے مکل دیو کے بائی دمدار بوڈی والے راہل دیو مکل تو اس سے پہلے ایک سی بڑھ کر ایک اور ناممکن جیسے ٹی وی سیریل کے علاوہ سال انیسو چینمے میں آئی دستک جیسی فلم سے ڈیبو کر چکے تھے لیکن لیٹ ہی سہی راہل کو ایسی فلم مل چکی تھی جس سے ان کے پیر بولی وڈ میں ٹک سکتے تھے لیکن افسوس فلم کمپلیٹ نہ ہونے سے راہل کی مراد پوری نہیں ہوسکی جس کے بعد ہندی فلموں میں ڈیبو کرنے کے لیے انہیں اور دو ڈائی سال کا انجزار کرنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے سال دو جاری مئی سنی دیولگی چیمپئن سے ابتور میں نے ویلن ڈیبو کیا تیسرے فیٹ کی بات کرے تمکل نے فلم میں منا کر دیا حالانکہ رول نیگٹیو ہونے کے چلتے انہوں نے منا کیا تھا لیکن مکل نے اس کے بعد جب روینہ کو فلم اوفر کی تو وہ ترنت مان گئی روینہ کافی ٹائم سے مکل کی کسی نہ کسی فلم میں کام کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے وہ گریس ایڈ رول ہونے کے باوجود بھی مان گئی اور اگر فلم بن کر ریلیز ہوتی تو یہ روینہ کی گریس ایڈ والی پہلی فلم ہوتی حالانکہ بے سکتب تو روینہ کا خواب دورا رائے گیا لیکن اس کے بعد سال 2001 میں ای اکس میں انہوں نے گریس ایڈ رول کرپنا دورا خواب پورا کر لیا تھا چوتھے فائٹ کی بات کرے تو فلم کی اسٹوری پر مکلاند نے کافی منت کی تھی انہوں نے سنزدت اور سلمان خان کو اگر سیکریٹ ایجنٹ کے رول میں رکھا تھا تو اسٹوری کو انہوں نے تیرریلسٹ پر بیسٹ ہونے کے ساتھ اندوستان پاکستانوار کی کہانیوں سے بھی جوڑ دیا تھا اور جوڑا بھی کچھ ایسا ہی نہیں بلکہ اندوستان پاکستان کی اس سے پہلے کے تین لڑائیوں کے بعد چوتھی لڑائی سے بھی جوڑ دیا تھا حالانکہ اس ٹائم یہ پٹا لگ رہا تھا لیکن کسے پتا تھا کہ سال 1999 میں یہ سچ ہو جائے گا کیونکہ اس میں جو دکھایا جانا تھا وہ فلم مدوری رہنے سے بیسک دورا رائے گیا لیکن 10,750 سچائیو والے کارگلی سیکٹر میں یہ سال 1999 میں یہ سچ ہو گیا اور اسی دنوں سے زیادہ چلے اس یود میں اندوستان نے پاکستان کو بری طرح گشیٹ کر ہرا دیا تھا پاچ میں فیٹ کی بات کرے تو 90 کے دسک میں تو بیسک دسرد ہو گئی لیکن اس کے بعد اسی ٹائٹل سے دوبارہ نئے سیریس یا لگ سکرپٹ کے ساتھ 2005 میں نوبو سینہ کے ڈیریکشن میں ملٹی اسٹارر فلم سامنے آئی جس میں اس کے اوریجنل کاسٹ سے صرف سنجدت اور سلپا سیٹھی تھے تو پروڈوسر بھی وہی نتین منمون ہونے کے علاوہ اس کی سٹوری بھی ٹیرریسٹ پر ہی بیشت تھی لیکن اس کی سفلتہ کی امید ویسی نہیں لگائی گی جیسے مکول کی دس سے تھی چھٹے فیٹ کی بات کرے تو بولیوڑی میں مکول اپنی شروعاتی فلموں سے یہ اچھا میوجک رکھتے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہوئے بپی لہری کلیان جی آنند جی آنند ملند اور لکسی میکانت پیاری لال سے بطور سنگیتکار شیوائی لیتے رہے تھے اور لاسٹ کی کچھ فلموں جیسے اگنی پتھے ہم خون کا کرج خودا گوا اور تری مورتی جیسے فلموں میں اچھا سنگیت دے کر لکسی میکانت پیاری لال ان کے فیوریٹ بھی بن گئے تھے لیکن بوجود اس کے اس بار انہوں نے آگے بڑھ کرنائی نویلے سنگر ایسان لوئی کی تکڑی کو موقع دیا تینوں میں سنگر سب سے بیشت تھے جس پر مکول زیادہ بروسہ بھی کرتے تھے تینوں نے اپنے کام سے مکول کو نیراس بھی نہیں کیا کیونکہ سب سے آگے ہوں گے دستانی جیسے سونگ چارٹ بسٹر ہونے کے لاوا سبی کا فیوریٹ بھی بن چکا تھا سونگ میں دیش بھکتی کی فیلنگ بھی تھی اور اس کے علاوہ فیلم کے کچھ سونگ میں ویٹرن دیگز گائی کا آسا بوسلے نے بھی آواز دی تھی جس وجہ سے سنگر نے انہوں نے ورلی کے میڈ اسٹوڈیو میں بطور گیسٹ انوائٹ بھی کیا تھا جہاں ان کے ایگائے سونگ جب بجائے گئے تو سنگر خود ہی گبرا گئے تھے اور جب سونگ ختم ہوئے تو ایک بار تو وہاں بلکل سناٹا چھا گیا اس کے بعد جب آسانی تعلی بجائی تو سنگر نے کے علوم سے آسیرواد لینے پہنچ گئے بلکہ اس ٹائم میں کافی باؤگ بھی ہو گئے تھے فیلم دس کے ذریعے سنگر نے کے علا ساجی سے پہلی بار ملے تھے بلکہ پہلی بار انہیں ساجی کے ساتھ گانے کا موقع بھی ملا تھا ساتھ میں فیٹ کی بات کرے تو جب فیلم کا پری پروڈکشن شروع ہوا تھا اس ٹائم راج کو سل اور پرساند چڑھا مقول آنت کو اسیشٹ کر رہے تھے لیکن یو ایس ایس ایڈل شروع ہونے سے پہلے یہ دونوں مقول کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے جس کے بعد مقول نے سب سے پرانے اسیسٹنٹ ساہزہاں کو بلاوا بیج دیا حالانکہ ساہزہاں تب ڈائریکٹر بن چکے تھے اور ان کی امرگے ساتھ سال انیسو اکانمے میں اپسانہ پیار کا جیسی فلم ریلیز ہو چکی تھی تو سلمانگے ساتھ سال انیسو ترانمے میں بلند جیسی فلم آسی پر تیسد سوٹنگ کے بعد ڈیبا بند ہو چکی تھی جس کے بعد سیوائی کھالی بیٹھنے کے ان کے پاس کوئی کام نہیں بچا اس لیے جب انہیں مقل کا بلاوا ملا تو یہ تران تیار ہو گئے آٹھویں فیٹ کی بات کرے تو مقول آنت کی موت سے پہلے فلم کے کسی بھی سوم کی سوٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی جس کے بعد سال انیسو اٹھانمے میں پرسان چڑھا نے فلم کے کچھ سین کے ساتھ ایکسٹرا سوٹنگ کر میوزک ویڈیو بنانے میں مدد کی تھی نووے فیٹ کی بات کرے تو اگر اوریجنلی روینہ ٹنڈنڈنی پہلے فلم کی اکلوتی روین ہونے والی تھی تو پربودیوہ کو بھی مقل پہلے سائن کرنے والے تھے لیکن کچھ وجہوں سے دونوں کی ڈیل فائنل نہیں ہو پائی جس وجہ سے مقل نے اس کے بعد ان کا کریکٹر پوری طرح ختم کر سلپا سے ٹھیک آئیڈ کر دیا سلپا کی بھی یہ سلمان گیترہ مقل کے ساتھ نیکیول پہلی فلم تھی بلکہ سب سے لاشٹ میں سلپا سے ٹھیک ہوئی سائن کیا گا تھا دسویں فیٹ کی بات کرے تو مقل آندر نے سب سے زیادہ فلمیں امیتا بچن اور وینود کھنہ کو لے کر بنائی تھی دونوں کے ساتھی سے پہلے بھی تین تین فلمیں بنا چکے تھے حالانکہ فلم دس کے ذریعے وینود کھنہ امیتا بچن سے آگے نکل گئے تھے اور افغانستان مقل کی فیوریٹ لوکیشن میں سے ایک تھی سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب بات سال کی کچھ ٹوپ فلموں کی کریں تو اگر یہ فلم سال 1997 یا 98 میں بن کر ریلیز ہو جاتی تو یہ فلم پوری ترہ بوکس اوپیس پر نایا ریکورڈ کا ایم کرنے کا مادہ رکھتی تھی فائنالی دوستو جب کوئی فلم دس ریلیز نہ ہونے کا قارن پوچھتا ہے تو ہمارے سامنے بس مقل آند اور ان کی بنائی جبردست فلمیں سامنے آ جاتی ہیں مقل اگر آج ہمارے بیچ ہوتے تو نہ کیول ان کا بلکہ ان کی فلموں کا دائرہ بھی بہت زیادہ ہوتا کیونکہ آج بھی ان کی فلو فلموں کا اتنا کریج ہے کہ ہم انہیں بار بار لگاتار دیکھنے کو مجبور ہو جاتے ہیں اور اگر دس کمپلیٹ ہوتی تو سکتا تھا کہ ان کی سب سے بیسٹ اور پہلی بلوک بسٹر فلم بھی ہو جاتی کیونکہ یہ مقل کے کریر پر ایک بدہ داغ تھا جو اتنی اچھی فلمیں بنانے کے باوجود پورے کریر میں ان کی کوئی فلم بلوک بسٹر نہیں تھی اور دوستو اگر آپ کو ہمارے دورادی گئی جانکاری پسند آئی ہے تو کمنٹ کر رہا ہے ضرور دیں اور آگے بیچی طرح اپنے منپسند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نوٹیفیکیشن پانے کے لیبل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں